اسلام علیکم میرے پیاری سوائیٹی فیملی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے گھر کی ایک پیاری سو صبح میں آپ سب کو خوش آمدی میری آج کی ویڈیو کو جو ٹاپک ہے جو کہ آپ تقریباً تھامنے پڑھ بھی چکے ہوں گے یعنی سٹریس پری لائف آسان فاضح میں بات کروں تو ہم سب کو اپنی ذریعے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان سب کو اپنے ذہن پر سوار نہ ہونے دیں اور بظاہر ہشاش بشاش رہیں تو بس یہی ہے سٹریس پری لائف تو میری ویڈیو کے سٹارٹ میں جو ویو جو منظر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یعنی صبح صویرے کا ٹائم اور برندوں کی جہ جہاڈ تو کسی بھی کسی گم کے سٹریس سے باہر آنے کیلئے منظر یقین کریں بہت بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے یقین نہ آئے تو کبھی صبح صویرے اٹھ کر اس چیز کو محسوس کریں یقیناً آپ بہت اچھا پائیں گے اور تبیہ دہ شاش بشاش ہو جائے گی تو یہاں پہ میں آج اپنے بلوگ میں کیا کرنے لگی میں یہاں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کیونکہ یہاں پہ جو میرے سہن میں لگے یہ درخت ہے تو کافی پھیل چکا ہے کیونکہ اپنے ساتھ کا موسم میں دو تین روز بارش ہوئی جاتی ہے تو بارش کے دنوں میں یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے تو اس کی شاہیں جو ہے تو کافی نیچے تک جو آج ہوگی کیونکہ سہن میں جب مجھے کوئی کام کرنا پڑتا ہے آگے پیچھے آنا جانا ہوتا ہے تو یہ موں کے اوپر لگتی تھی شاہیں تو میں نے سوچا کہ چلو میں آج جو شاہیں زیادہ نیچے کی طرح لٹک رہی ہیں ان کو کاٹ لوں تو تھوڑی سفائی کرنوں اس کے بعد سہن کی تو ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے تو اپنے ٹوپک کو بھی لے کے چلتے ہیں تو ٹوپک بھی بات کرتے جاتے ہیں تو میں بات کر رہی تھی سٹریس پری لائف کے بارے میں مسئلہ مسائل کس کی زندگی میں نہیں ہوتے آج کے اس دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلہ کا شکاہ ہے کسی کو معاشی مسائل درپیش ہیں کسی کو سسران کی طرف سے تکلیف ہے کسی کے ساتھ حزبین ٹھیک نہیں کسی کو اولاد کی طرف سے پرابلنز فیض کرنا پڑ رہی ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلہ کا شکار ہے تو ان مسائل کو ذہن پر سوال کر لینا اور روتے بسورتے رہنا ٹھیک نہیں اس طرح مسائل بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ اس تغفار کا پھر بہت زیادہ کیا کریں اللہ کے ذکر میں بہت سکون ہے بہت زیادہ یقین کریں اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کرتے ہوئے پڑھتے جائیں اور پھر اس کے بعد جو تو نماز کی ببندی کریں نماز ہرگز نہیں چھوڑنی ہے خود کو مصروف رکھیں گھر کے کام بھی کریں لیکن اپنے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں لیکن جو وقت اپنے لیے نکالیں اس میں یہ نہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ کاش ایسا ہوتا کاش میں ایسا کرتی کاش ایسا ہوتا تو ایسا کرتی میں تو ایسے ہو جاتا کاش ایسے نہ ہوتا نہیں یہ کام تو بلکل بھی نہیں کرنا ہے بلکہ اس ٹائم کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے مثلاً بالوں میں تیل کا مساج کر لیا یا پھر سکین کیر کر لی یا کوئی بھی اپنساتی کام اس کے لیے گھر میں پودے لگائیں ان کے ساتھ پر گزاریں صبح صویرے اٹھ کر ہریالی کو دیکھیں پرندوں کی آوازیں سنیں بہت سکون ملتا ہے بس یہ کیلہ کرنا چھوڑ دیں کہ میں تو اس گھر کی نکران نہیں ہوں ہر کام بہر وقت بس کام ہی کام میرے زندگی تو بس بیکار ہے اس میں تو کوئی چار مینہ نہیں ہے تو یار چارم اپنے خود پیدا کرنا ہے اگر آپ کی زندگی بہت گزر رہی ہے تو اس میں کسی کو کوئی قصور نہیں ہے صرف صرف ہماری اپنی سوچ سپلید اپنی سوچ کو بدلیں اپنی زندگی کو دلچسپ بنائیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے خوش رہنا سیکھیں خوش رہیں خوش کیاں بانٹنا سیکھیں میں بھی یہی کرتی ہوں کہ خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھتی ہوں مسئلہ مسئلہ کس کی زگنگی نہیں میں اس ساتھ بھی بہت سارے مسئلہ مسئلہ جیکیناں ہوں گے لیکن یہ نہیں کہ اب میں ان کا رونا دھونا یہاں بیٹ چاہوں کروں یوٹیوب پہ وائٹی پہ آکے اور سب کو بتاؤں تو یہ بلکل ٹھیک نہیں ہوگا اگر فرض کریں میں تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکال دی تو میں سوچتی ہوں کہ میں موبائل اگر آپ میں لے لیے تو کوئی اچھا سا بیلوگ دیکھ لوں لیکن اگر اس بیلوگ میں اگلا بیٹھا وہ بندہ جو ہے تو صرف اپنے مسائل کرونا رو رہا ہو تو یقینات مجھ اس کا بیلوگ اچھا نہیں لگے گا تو بس یہی بات ہے کہ اسے کرنا ہے اور یہاں پہ میں ایک اور وضاحت بھی کرنا چاہوں گا جیسے مجھے میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں بتایا کہ مجھے چیلنج کو ایکسپ کرنا اچھا لگتا ہے تو میں اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں جو ہے تو دانے ساف کر رہی تھی دانے بہت زیادہ گندے تھے مطلب میں نے بتایا کہ میری زبان میں ان کو کوتھرے بولتے ہیں تو میری ایک سسٹر نے کامنٹ کیا کہ مجھے آپ کے ہزمن پہ بہت غصہ آیا کہ اتنے کوتھرے دانے آپ کو ساف کرنا پڑے تو دیئر سسٹر میں یہاں پہ آپ سے یہ وضاحت دینا چاہوں گی کہ بلکل بھی انہوں نے مجھ سے یہ کام نہیں کروایا بلکہ میں نے خود اپنے شوق سے کیا کیونکہ سارے دانے تو انہوں نے مشین سے ساف کروا کے گھر لے آئے تھے تو یہ بس تھوڑے سے رہتے تھے اور یہ میں نے خود ہی روگ دے کہ میں نے کہا میں نے خود کروں سو مجھے اچھا لگتا ہے کوئی بھی اس طرح کا مشکل کام کرنا جاتی کہ وہ میں نے دانے صاف کیے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تو بہر کی صفائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آگئے کچن میں اور کچن میں آج میں بنا رہے ہوں جناب مسورد کی دال تو یہی پھر میرے حال میں میں اپنے ویلوگ کا احتیام کرنا چاہوں گی آپ سب سے اجازت چاہوں گی تو میری آج کی باتیں آپ سب کو کسی لگی ہیں میری سسٹرز کو پلیز کمٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پوائنٹ آف بیو کیا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ پہ جیل دی کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ رکھی اپنا بہت سارا حیل ہو رہا سکے تو مجھے دعا میں ضرور جواد رکھے گا